بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج میرا چوتھا یعنی نمبر چار عمل ہے سور اخلاص کا آج میں آپ کو تسخیر موکل آپ کو میں کرنا بتاؤں گی کہ اس کے موکلوں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تین دن کا عمل پھر میں نے آپ کو بتایا خود پر عمل کرنے کا طریقہ پھر میں نے آپ کو بتایا باموکل کا طریقہ آج میں آپ کو تسخیر موکل سور اخلاص کا طریقہ بتا رہی ہوں سب سے پہلے اول آخر دروشی اکیس اکیس مرتبہ پڑھیں درمیان میں سور اخلاص اکیس مرتبہ پڑھ کر جو سواب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنچائیں ٹھیک ہے پھر اول آخر دروشی پڑھیں بارہ بارہ مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے درمیان میں جو سکرین پر ازائمت چل رہی ہے تو یہ بھی آپ نے ایک ہزار دو مرتبہ پڑھ کر نو چندی جمعیرات کو عمل شروع کریں یا چلیں نو چندی نہیں کرتے تو کم از کم نو چندی پیر کو یہ عمل شروع کریں تو ذکات ادا ہو جائے گی اور موکل ظاہری یا باطنی طور پر تسخیر ہوگے جو بہت سے لوگ ہیں بہت سے گزاریش کرتے ہیں آپ بھی کوئی خواب میں موکل کی تسخیر کا عمل بتا دیں گے تو بس یہی عمل کر لیں تو الحمدللہ آپ کے خواب میں موکلوں کی جو جماعت ہے پریوں کی اور بہت سے ایسی مخلوق تسخیر ہونے لگ جائے گی اور آپ کے پاس آنے جانے لگ جائے گی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عمل وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے پرحیز جلالی جمالی کے ساتھ اگر بتییں سلگا کر جگہ کو پہلے موطر بھی آپ نے کرنا ہے پھر عمل کرنا ہے یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اکیس دن کا عمل ہے ٹھیک ہے یہ عمل میں کامیابی ویسے بارہ دن میں ہو جاتی ہے لیکن کسی کی روحانیہ جتنی کمزور ہوتی ہے تو اس کو اکیس دن بھی لگ سکتے ہیں تو پھر آپ پہلے بارہ دن کا عمل کریں پھر اکیس دن کا عمل کیجئے گا ٹھیک ہے بہت پیارا عمل ہے قدر جانئے گا یہ تسخیر موکل کا میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں اس کے جو موکل ہے بہت زیادہ جلالی ہے اس لئے پرحیز جمالی اور جلالی ہی آپ کو بتایا گیا ازمتو اکسمتو علیکم یہاں سے لے کر کفون احد تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ پوری جو آزمت ہے زکرین پہ چلا دیئے وہاں سے بھی آپ اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کہتی ہوں بہت سے عمل کرنے سے بہتر ہے انسان ایک عمل کو پکڑتا ہے اور ایک عمل سے ہی کر کے وہ کامیاب بھی حاصل کر سکتا ہے اجازت ہے اپنا خیال لکھئے گا دعوان میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی